ایشیا کپ ہم نے ان دونوں کھلاریوں کو ریس دیا ہے ابے کیوں بے وکوب بناتے ہو اپنے دیش کے لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے کیوں جھوٹ بولتے ہو دونوں نے خود کھلنے سے منع کر دیا ہے دونوں نے انکار کر دیا ہے کھلنے سے ابے ان کو کس چیز کا ریس چاہیے کیا وہ کھڑے کھوتے ہیں جو ان کو ریس چاہیے ویراد کولی کیا انشکہ شرما کی فنی فوٹوز سوشل میڈیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈیلیٹ کر رہا ہے جو اس لوگ وائرل ہو چکی ہیں اور کیا وہ اپنے بچوں کی پوٹیاں دھو رہا ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے کس چیز کا ریس چاہیے اس کو اور سوریش رائنا یہ کیا دن میں ماؤنٹ ایوریس دن میں دو رفعہ چڑھتا ہے جو اس کو ریس چاہیے ابے کس چیز کا ریس چاہیے اور کیا یہ کپل شرما شو میں خالی ہسنے کا کام کرتا ہے جو اس کو ریس چاہیے ابے مت مذاک کرو اپنے دیش کے لوگوں کو سچ بتاؤ سچ بتاؤ کہ دونوں کی پھڑ گئی ہے دونوں کو پچھلے ابھی تک یاد ہے دونوں کو بھولی نہیں ہے رات کو نین نہیں آتی بیچاروں کو رات کو نین نہیں آتی تھی بیچاروں کو اسی وجہ سے ان لوگوں نے کھلنے سے انکار کر دیا آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے بیچارے چلاتے تھے فخر زمان فخر زمان تُو نے کیا انڈیا کو پریشان ٹوٹ گئے ٹی وی لٹ گئے ارمان جیت گیا کیوں پاکستان ہائے میری جان آپ لوگ دیکھیں گے اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا پاکستان دوبارہ جیتے گا انڈیا کو برے طریقے سے مارے گا لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں بھی کھلاری اگر اس ٹیم میں ہوتے تو پاکستان کے لیے معافی مشکل ہماری ٹیم میں حسن علی جو دنیا کی کسی بھی ٹیم کو تیس نیس کر سکتے ہیں انڈیا ہمارے آگے کیا چیز ہے آپ لوگ دیکھیں گا پاکستان انڈیا کو بھی ہرائے گا اور ایشیا کپ ضرور جیتے گا اور انڈیا والوں آپ لوگوں کو میں یار ایک میسیج جاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹی وی چینج کرو اپنے گھروں میں نئے ٹی وی لے آؤ نئے ٹی وی کی ایڈوانس بکن کروا دو کیونکہ پرانے ٹی وی ٹوٹنے والے انیس تاریخ کو پاکستان جیتے گا تو آپ لوگوں کے پرانے ٹی وی ٹوٹ جائیں گے کیونکہ سوال جس زبان میں کیا جائے جواب بھی اسی زبان میں ہونا چاہیے پاکستان جیتے گا اور انڈیا کو ہرائے گا اور ایشیا کپ جیتے گا پاکستان پاکستان زندہ بات اتنے عرصے سے پورے ایک سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو بہت مزہ آئے گا انجوائے کریں گے اچھا فائٹنگ میچ ہوگا بہت انٹرسٹنگ میچیں ہوں گے بہت مزہ آئے گا دھت تیرے کی سالے جس طریقے سے یہ لوگ کھیلے ہیں دل کر رہے ہیں ان کو سالوں کو میں چپل اتار کے ان کے پچھوارے بین کے ماروں سالوں کو پورے ہمارے ارمانوں میں پانی پھیر دیا ہیں لوگ کے نالائک ہونے اتنا دل کر رہے ہیں اس کو سالے کو میں پیاں مار دوں سالے کو درخت میں دے گا ماروں اس طریقے سے کھیلے ہیں یہ لوگ لوگ کے پٹھے ایسے کھیلتے ہیں افغانستان سے سیکھو افغانیوں کو دیکھو وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والے تم لوگوں سے کتنا اچھا کھیل رہے ہیں اور تم لوگوں نے کیا کھیلے تم لوگوں کو سالوں جو یہ اسائشیں ملی ہوئی ہیں اس وئے ان چیزوں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہوئے تم لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے پوری دنیا ساری ٹیمیں اپنی پریکٹس میں لگی ہوئی تھی اور تم لوگ وہاں شوپکیں کر رہے ہو مارکیٹوں میں گھوم رہے ہو انجوائے کر رہے ہو یہ ہے تم لوگوں کی ہارنے کی وجہ تم لوگوں نے بہت دل دکھایا ہم پاکستانی ہوگا اب اس طرح کھیلتے ہیں اس طرح آؤٹ ہوتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے میچ دوسرا میچ میں کیا ہوا کس طرح سے کھیلے انڈیا کے دونوں کھلاڑی ہیں بہترین طریقے سے یہ ہوتی ہو اسپورٹس وینشپ کس طرح سے وہ اسکور کو لے کے چلے وہ تو شکر کرو کہ وہ ایک رن آؤٹ ہو گیا ورنہ پورے دس وکیٹ سے ہارتے اس سے زیادہ زلالت ملتی ہی تم لوگوں کو سارے کھلاڑیوں کو میں بولتا ہوں آپ لوگ انسان کے بچے بن جاؤ ابے انسان کے بچے بنو اور آگے کل والا جو میچ ہے بنگلہ دیش سے اس کو طریقے سے کھیلو ابے پاکستان والے تم لوگوں سے پیار کرتے ہیں تم لوگوں سے اتنی چاہت رکھتے ہیں اور ہم لوگ خواہش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جیتو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کو چاہتے ہیں یار ہم لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن تم لوگ سالے بلکل کھڑے پر دھوکہ دیتے ہیں اینڈ ٹائم پر آکے تم لوگ دھوکہ دیتے ہیں تم لوگ موت دیتے ہیں سالو اتنا دل دکھتا ہے اور پھر بہت پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ پورے میچ میں بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ کیونکہ پور مہچ ہے اس کے بعد بھی ہوا یہی تھا کہ کل بھی ہم نے ڈسکس یہی کہتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی منجی بھی ٹیم ہے اور ان کے پاس ٹیم جو ہے وہ ٹی اندیر والی ہے اور ٹی پلس ٹی اندیر رہا ہے کیونکہ ان کے سالیڈ بیٹمن ہے ایک بھی بیٹمن کھیلتا ہے وہ پھون ہو رہا یعنی کہ انہوں نے اپنی ونڈے کیکٹ اتنی زیادہ کھیلی ہے ایٹ پی ایل اور آل دا ٹائم ان کی ونڈے کے لحاظ سے ٹیم بڑی سیٹ ہے بہت اچھی ہے ان کے پاس فیلڈنگ بھی بڑی اچھی آگئی ہے بیٹنگ بھی اچھی آگئی ہے کچھ ملے کے نام پہ کھیلے جاناں فائل ہو رہا ہے اب اندوں پر اتنے پلیس آگئے ہیں اتنا پریشار آگئے ہیں کہ جو بھی لڈکا کھیل رہا ہے اس نے یہ پتہ آگئے دوسر کو پر فونٹ نہیں کیا یہ مجھے آگئے دوسرے کیا ہے اچھا آپ اندرسٹیٹ بھی جی رہی ہیں اندرسٹیٹ بھی جی رہی ہیں شروع کے مچے میں اپر کجو آرڈر تھا وہ بہت کامیاب رہا اور اب جتنے مچے ہیں خلال اس پر لوڈ اردار جویں گے یہ اسی طرح جتنی بھی بیٹس میں ہیں اور یہ وہ بیٹس میں ہیں کہ ان کے کتنے بیٹس میں ہیں کے بعد یہ پلیش جو ہیں اس وقت میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شوی میں جو پروblem تھی اور جس طرح کہ جو پروم کیا اور ان کا جو میں خوبا کونسی لیول جو ہے وہ کافی ہائے جو بہتار ہو جے اور یہ ٹیم اچھی لگ رہی ہے کہ کسی بھی ٹیم کو جانا آسانی سے گیتے نہیں دے گی